کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتنے کا ذریعہ پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینگ بہادر پرائیکس روڈ ہائیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں دیش کی رازدھانی نہیں دیدی اور اتر پر دیش سے کچھ خاص قبروں کا پولیس میں منگلوہ شام کو اس سمیں ہر کم مجھ گیا جب ایک شخص نے کنوٹ پلیس کے موبائل شوڑوں میں کھوز گیا اور شوڑوں میں بم بلاسٹ کرنے کی دھمکی دینے لگا خبر ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور آر او پی کمل آریا کو پکڑ لیا پولیس کے انسار بتایا جا رہا ہے کہ منگلوہ شام کو سوا چار بجے خبر ملی تھی کہ راجیب چوب کے پاس ون پلس موبائل شوڑوں کنوٹ پلیس میں ایک شخص خوز گیا اور وہاں بم سے شوڑوں کو اڑانے کی دھمکی دے رہا ہے شوڑوں میں موجود لوگوں نے اس بات کی خبر پولیس کو دی تھی خبر ملنے کے بعد پولیس کی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دے رہا ہے شخص خودہ بوچ لیا اروپی کی پہچان الموڑا کا رہنے والا کمل آریا بتائی گئی ہے اروپی نے پوشتاش میں کھلاسہ کیا کہ اس نے غصے میں شوڑوں کو بم سے اڑانے کی بات کہی تھی آپ کو بتاتے کی توہری موسم کے بعد آتنکی حملے کے انپورٹس کے بیچ نئی دلی جیلا پولیس نے شوڑوں کو بم سے اڑانے کی خبر کو گمبیرتا سے لیا تھا ساتھی موقع پر پہنچے بم نیرودک رستے نے بھی پورے علاقے کی سکریننگ کی اور دلی پولیس کی سپیشل سیل اور آئی بی کے ساتھ کئی سرکشہ جینسی اروپیوں سے پوشتاش کر رہی ہے اور ساتھی اروپی کو مانسک روپ سے کمزور بھی بتایا جارہا ہے مندی کی ماں جھیل رہے آتھک ویبستہ دیوالی پر ٹاپ گیئر میں چلی ہے جیہاں دلی میں جہاں پانچ ہزار کروڑ روپے کے ویپار کا نمان ہے تو وہیں سرافہ بازار کی چاند ہی چاندی رہی پانچ سو ٹن سے زیادہ چاندی کا کاروبار ازدیپاولی پر ہوا ہے سونا بھی اپنی چمک بکھیڑنے میں پیچھے نہیں رہا دو ہزار کلو سونا سے دھن تیرس کے موقع پر بک گیا لہٰذا بازاروں میں بڑھ رہی بھیڑ سے ویپاروں کی آنکھوں میں بھی چمک لوٹ آئی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے دو سالوں میں بہت مندی کی ماں جھیلنے والے سرافہ ویپاروں کی موسکان دھن تیرس پر واپس آگئی ہے رازدھانی کے جلدی بازار میں جمکر خریداروں مڑے تو وہیں دھن تیرس پر دیش بھر میں لگ بک پندرہ تن سونے کے آبوشنوں کی بکری ہوئی جو لگ بک 7.5 ہزار کروڑ روپے ہے دلی میں بھی ایک ہزار کروڑ روپے کا ویپار ہوا تن تیرس پر سونا چاندی اور بطنوں کی خریداری کرتے ہیں جو کی ریواز ہے چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری یعنی سی ٹی آئی کا انمان ہے کہ دیباولی پر قریب 60% بزنس واپس لوٹا ہے پانچ ہزار کروڑ کے ویپار کا انمان لگایا گیا تو مارکٹ میں الیکٹرونک, الیکٹریکل, مٹھائی, نمکین, ڈرائی فورٹس, کروکری, ہوم فرنیشنگ, سجافٹی سامان, گفٹ آئٹمز, کپڑے, چولڑی, فوٹویر, آٹومبائل سیکٹر, فرنیچر, کھلونے جیسے کئی شیطروں میں تیزی رہی ساتھی یہ بھی انمان لگایا جا رہا ہے کہ چاندی کے سکھے اور پائل پانچ ہزار کلو کے قریب بکا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ دیوالی کے استوہار پر دلی میں چاندی چوک, صدر بزار, خاری باولی, بھاگیرت پلیس, چاوڑی بزار کا رول باگ, نوٹ پلیس, لاجپت نگر, سروڑنی نگر, نہرو پلیس, کرشن نگر, شادرہ, لکشمی نگر, کملا نگر, راجوری گارڈن جیسے کئی دوسرے بزاروں میں بھی اچھی خاصی بھیڑ امر رہی ہے کورونا ماماری اور ڈنگو سنکٹرمنٹ کے بیچ دلی والوں کے لیے اب ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے رازدھانی میں سوائن فلو کے ماملے بھی بڑھنے لگے ہیں سچیشن یہ ہے کہ ساٹھ دنوں میں چوالیس گنا پیشنٹس بڑھے ہیں جسے لے کا ذرکار بھی الارڈ ہوئی ہے کیونکہ ان سبھی بیمارے کی شروعاتی لکشن بھی لگ باگ ایک جیسے ہی ہیں ایسے میں پیشنٹس کی ٹائم رہتے جانچ نہیں ہونے کی وجہ سے ہاؤسپٹلز میں بھی گمبیر ماملے بھی بڑھنے لگے ہیں آپ کو بتا دے کہ کیندس واسطے منترالے کے ادھیم انٹیگریٹڈ ڈیسیز سرولانس پروگرام نے 30 ستمبر تک کی سیٹریشن کو لے کر ریپورٹ جاری کی ہے اس کے انسار چولائی مہینے تک دلی میں دو ہی سوائن فلو کے ماملے تھے لیکن اب اس کی سنکیہ بڑھ کر 58 ہو چکی ہے اور اس دوران کسی بھی پیشنٹ کی موت نہیں ہوئی ہے اس ماملے میں دلی ایمز کے ڈاکٹر نوبل وکرم کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سوائن فلو اور گم بھی شوہسن ڈرو کے لکشن لگ بک ایک جیسے ہی ہیں اور ایسے میں یہ پتہ کرنا مشکل ہے کہ یہ پیشنٹ کس سنکرمنٹ سے گرست ہے حالانکہ ایسے ماملوں میں ڈاکٹرز اندیشہ کے ادھار پر ہی آگے بڑھتے ہیں اور دوائیوں کا اثر دیکھنے پر ہی دیکھا جاتا ہے کہ انہیں کس سنکرمنٹ سے گرست ہیں تو وہیں آر ایم ایل ہاؤسپٹل کے ڈاکٹر امیت اگروال کا کہنا ہے کہ اس ٹائم ہر طرح کی بیماریاں آنکرمنٹ تیور دکھا رہی ہے جو آئی سیو اور دوسرے کئی وارڈز میں پیشنٹ کی سنکیہ کافی ہے دو مہینے میں اچانک سے بڑے پیشنٹ کی سنکیہ کے چلتے منتجالے نے بھی راجے سرکار سے امرجنسی سنگیان لینے کی اپیل کی ہے جبکہ ایمز کے ساتھ الگ الگ ہاؤسپٹل سے ملی جانکاری کے مطابق پچھلے ایک مہینے میں سوائن فلو کے ماملے اور بھی زیادہ بڑے ہیں دلی کے پہاڑ گنچ میں کافی مشہور ریشی ڈھابے کے مالک کی پتنی کی گلگ ہوٹ کر ہتیا کرنے کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے نزدیکی سنبندوں کو لے کر ان کے ڈرائیور نے پتنی کی تین بچوں کے سامنے ہی ہتیا کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریشی ڈھابے کے مالک ریشی بشی اپنے پریوار کے ساتھ پتنی ان کے تین بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں جب منگلوار صبح ریشی کی پتنی کیمشی بشی بیٹ سے جب نہیں اٹھی تو ان کی بیٹی نے پڑوسی کو اس بات کی خبر دی اور پڑوسی نے پولیس کو خبر دی پولیس نے کیمشی کا ایمز میں ایڈمیٹ کبھائیں جب ڈاکٹرز نے انہیں مرت گوشت کر دیا پولیس کے انسار بتایا کہ ان کے ڈرائیور سچین کا ریشی کے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا اور ان کے بیچ کافی نزدی کی سمبند بھی تھے تو وہیں پولیس کی ٹیم نے ماملہ درج کر کے آروپی ڈرائیور سچین کو خانپور سے گرفتار کر لیا ہے تو ساتھ ہی آروپی ڈرائیور نے اپنا گناہ بھی قبول کر لیا ہے اس نے بتایا کہ کمشی بشی اس سے اپنے ہمیشہ ڈیوٹی پر رکھتی تھی اور اسے گھر جانے نہیں دیتی تھی اور اسی بات پر اس کو گھسہ آ گیا اور اس نے رات کو بیڈروم میں گھس کر کمشی بشی کی ہتھیا کر دی اس کے بعد وہ فرار ہو گیا اور اپنے گھر پر جاکا چھپ گیا تھا کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادرپورا ایکس روڈ ہیدر آبار کانتک 9703 939 436 9063 38 3760